اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر خاور کازمی ہے میں پروفیسر آف پریونٹیو کارڈیالوجی ہوں قومی آزارہ مرائے امراض اکل پہنائی سی ویڈی کے نام سے یا کارڈیو کے نام سے جو جانا جاتا ہے یہاں پہ ہم آج جو ایکٹیوٹی کر رہے ہیں وہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے ہامی ہامی کا جو نام ہے وہ اردو میں ہامی تو ہمایت کرنے والے کو کہتے ہیں لیکن یہ ایکسلی انگلیش کی بھی جائے ہم نے ہائپرٹینشن اویرنیس اینڈ منیجمنٹ انیشیئیٹیو تو ایچ اے ایم آئے کو ہامی ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پیشر کی شرعہ جو ہے وہ بہت بڑی ہے بچھلے کچھ سالوں میں اب یہ بھی جاتی ہے خیال یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے زیادہ لوگوں میں چالیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہائی بلڈ پیشر کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے یہ چیز ایکٹیوٹی کرنے کی کہ اس میں زیادہ تر لوگ ساٹھ سے ستر فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو معلومی نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ پیشر آئے ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہائی بلڈ پیشر جو ہے یا یہ مرض جو ہے جس کو ہائپرٹینشن کہتے ہیں یہ سائلنٹ ڈیزیز ہے اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ چیک اپ کرانا ہے ہم کہتے ہی ہے کہ ہر شخص کو بیس سال کے بعد سولہ سال کی عمر کے بعد ایک دفع بلڈ پیشر اپنا ضرور چیک کرانا چاہیے اور چالیس سال کی عمر کے بعد تو ہر سال ایک دفع بلڈ پیشر چیک ضرور کرانا چاہیے چاہے کوئی تقلیق نہ ہو تو یہ اویرنیس کریئٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیمپ کیا ہے جو ایک پہلا کیمپ ہے کراچی میں ہوں کر رہے ہیں نائی سی وی ڈی اور ہامی کے تعاون سے جس میں لوگوں کے لیے مفیم بلڈ پیشر چیک کرنے کی سہولت ہے اس کے علاوہ کلیسٹرول اور شوگر چیک کرنے کی سہولت ہے ان کا وزن اور وہ چیزیں چیک کی جا رہی ہیں اور ان کو مشورہ بھی دیا جاتا ہے میرے ساتھ یہ ڈاکٹر ریزوان ہے یہ بھی نائی سی وی ڈی میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹروں سے ان کو مریضوں کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو یہاں پہ ہم دوائیاں بھی پرہم کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کا پہلا کیمپ ہے اس میں ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک لے ایک ہفتے دس دن میں کراچی میں ساتھ یا آٹھ کیمپ کریں گے اور صرف یہ ایکٹیوٹی کراچی تک محدود نہیں رہے گی انشاءاللہ اگلے مردے میں ہم سن کے جو دوسرے شہر ہیں ہم ان کو کور کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ملک کے دوسرے حصے ہیں ہم ان میں بھی یہ سب ایکٹیوٹی کریں گے جہاں ہم یہ رہے ہیں کہ ایک اتنی ایک گوئرنس پیدا کی جائے لوگوں میں سب کو احساس ہو کہ ہم بلڈ پیشر کیا چیز ہے اور میں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی سہولت وہی اثر کی جائے جہاں میں لوگ بغیر کسی خرچ کے بلڈ پیشر چیک کر آسکیں تو یہ سہولت انشاءاللہ سب کو اثر ہوگی تو تو ہی سب مل کے ہی ہم اس ملک پہ قابو پاسکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں بہت شکریہ